اللہ سے ملاقات کے لیے تیسری شئہ ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا قرآن مجید میں اللہ تبارہ قسم و عطانہ نے اس کے لیے البعث کا لفظ استعمال کی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ہمارا مرنا تو اس دنیا سے برزخ میں پہنچنا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ایک زندگی سے نکل کر دوسری زندگی میں جانا ہے پھر اٹھ کے آنا ہے حضور نے فرمایا ابھی تم اپنی میت کو دفن کر کے واپس آتے ہو وہ اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے چلتے ہوئے تمہارے قدموں کی چاپ کو اپنی قبر میں سنتا ہے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں سوال اور جواب شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس ہستی گرامی کے بارے میں ترہ ایمان کیا ہے وہ کیا کہتا ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے کہتا ہے میرے نبی ہے جن پر میں نے ایمان رکھا ہے اگر وہ معصیت کرنے والا اللہ کا نافرمان اور گنہدار ہے وہ کیا کہتا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے لوگ جو کہتے تھے میں وہی کہتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہے کا ایک ہتھوڑا اس پہ مقرر کیا جاتا ہے جب اس کے ساتھ اس کو پیٹا جاتا ہے کائنات کی ساری مخلوقات اس کی چیخ و بکار کو سنتی ہیں صرف ایک حکمت کے پیش ہے نظر اس کی چیخ و بکار کو انسانوں اور جنوں سے دور رکھا جاتا ہے یہ البعث ہے انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا حقیر پانی کی بون سے بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی ہتیلی پر اپنی تھوک کو پھینکا پھر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو ایسے ہاتھ لگا کے کہا انسان اس سے بھی زیادہ حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے وہ پانی جو اس کے لباس پہ لگ جائے یہ دھونے کے درپے ہوتا ہے جگہ پہ لگ جائے لگا رہ جانا اس کو برداش نہیں ہوتا ہے اسی پانی سے پیدا ہوا ہے اب یہ اللہ کے معاملے میں چھگڑالو بن جاتا ہے اللہ کے دین میں اعتراض کرتا ہے سوال اٹھاتا ہے گنجائشیں چاہتا ہے حدود اللہ کو پامال کرتا ہے شریعت کی حدوں سے دور بھاگتا ہے اللہ کی پکار سے دور جاتا ہے مسجدوں سے بیگانا اور بیزار رہتا ہے اللہ کہتے ہیں ہمارے لئے تم مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا مرنے کے بعد اللہ دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کو ایک دن بیان فرما رہے تھے کہتے ہیں انسان دوبارہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے جیسے سبزیاں اگدی ہیں ویسے ہی دوبارہ سے انسانوں کے جسم اگنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو بعث کا مرحلہ ہے اور اس سے پہلے مرنے کا مرحلہ ہے یہ نفخوں کے ساتھ ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قسم و تعالیٰ نے دو نفخوں کا ذکر کیا اور ایک تیسری آیت کو ملالے تو تین نفخوں کا ذکر ہے وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تین نفخے یا دو نفخے ہیں یہ اللہ جانتا ہے ایک نفخہ وہ ہے جو نفخہ فضاء ہے سور پھونکا جائے گا دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ گبراہت کا شکار ہو جائیں گے دوسرا نفخہ ہوگا تو سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر بلکل گر جائیں گے اور مر جائیں گے اور تیسرا نفخہ ہوگا ساری انسانیت فَإِزَاهُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ابو حریرہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا یہ جو دو نفخے ہوں گے پہلا جس میں گبراہت کے بعد لوگ مات کی وادی میں چلے جائیں گے اور دوسرا جس میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کتنا فاصلہ ہوگا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چالیس کا فاصلہ لوگوں نے پوچھا چالیس دن کہا جی میں یہ نہیں کہتا کہا چالیس مہینے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا چالیس سال کہا یہ بھی نہیں مجھے پتا ہاں یہ ہوگا لیکن جب دوسرا نفخہ ہوگا لوگ ایسے ہی اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں دانوں میں سے یوں لوگ اگیں گے بارش پوار شب نمی پوار برسے گی لوگوں کے جسم اگنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تبارکس مہتالہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے یہ نفخہ ہے ونوف خفز سوری ہاں جس کو اللہ بچانا چاہیں گے وہ بچ جائے گا لیکن ہم نہیں جانتے وہ کون بچے گا یہاں آیت کریمہ میں اللہ نے ایکسپشن اور استثناء کا ذکر کیا ہے لیکن وہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اس نفخے کے بعد جس میں لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سب سے پہلے جو اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا کہ جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں یا وہ جو دور پہاڑ پر جو ہے وہ اللہ کی تجلی کے نتیجے میں بے ہوشیاں تاری ہوئیں تھیں اس کے عوض میں اللہ نے قیامت کے نفخے کی بے ہوشی کو معاف کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے افاقہ اللہ کی چاہت اور مرضی کے ساتھ ہوگا پھر کس کو اس اسنا ملے گا یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ نفخہ ہوگا دو نفخے ہوں گے اور جیسے میں نے بتایا تیسری آیت کو ملانے سے بعض علماء کہتے ہیں تین نفخے ہوں گے میرے دوستوں عزیزوں ہم نے اس ملاقات کی کیا تیاری کی ہے